اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہم سب شکر ادا کریں کم ہے پروردگار عالم نے اس گئے گزرے دور میں دین کی نسبت سے مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ پاک سے دعا فرمائے جیسے اللہ پاک نے دنیا میں دین کی نسبت سے ہمیں جمع فرما دیا ہے اسی طرح اللہ پاک کا جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرما دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے فیصل آباد نے پیر تریدت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد حدریس انساری رحمت اللہ علیہ سب سے ہو رحمت اللہ علیہ میں خود ان کا بیان سن رہا تھا جیسے کاری طاہل صاحب فرما رہے تھے اللہ والوں کی باتیں ہر بندے کو سمجھ نہیں آتے آپ کسی ڈاکٹر کے پاک جائیں وہ ایم بی بی ایس کو اور اس سے آگے اس کے پاس کو اور ڈگریوں میں ہو تو آپ اس کو جا کر کہیں اس بچے کو یا اس عورت کو مرد کو روحانی مسرہ ہے ڈاکٹر روحانی مسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ دوائیوں پر دوائیاں دیتا رہے گا لیکن روحانی مسرے کا اعتقاد نہیں رکھے گا حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ جن جنوں کے نام پر پوری سورت دالے لازم فرمای اور اس کا وجود ہے قرآن پاک کا ختم اسی نفس میں ہو رہا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے والوں کی باتیں ہر خود میں پر سمجھ نہیں آتا مولا اجری صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کہی عالمانکہ سنےوں کے بھی پچاسی چھے سی کی باتیں ہیں تیس سال ہو رہے ہیں فرمایور کا کہت دو کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق بنا کن کسی اللہ والے کے ساتھ دوست نہیں دگا ایک ہوتا ہے فرمایور نہیں مزورک آئے سلام لیہ چلے گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ بھی ایک برکت ہے اللہ کا شکر ہے آج ایسے لوگ بھی نہیں لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے جیسا کہتا ہے پرسنل تعلقات ذاتی تعلقات ہونے چاہیے منہ کسی اللہ والے سے ملے سلام دعا لے حالوانے بار بار ان کے پاس آئے جائے اور عجیب نکتہ ہے یاد کرنا یہ بات فرمایا فیدہ کیا ہوگا پرورتگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيًا تم اللہ سے مانگو گے جنت میں جو انسان مانگے کا اللہ دیں گے تو فرمایا کہ اگر تمہارا کسی عزدہ والے سے تعلق ہوگا دوستی ہوگی جان پہ جان ہوگی کہل اللہ پاک اپنے اس بندے کو جنت عطا کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيًا جو تیرا دل کہے گا تجھے دلے گا اس اللہ والے کے دل میں اگر میرا آپ کا خیال آگیا اور اس نے کہا یاد اگر ایک دنیا میں فلا دوستا جو مجھے جانتا تھا میرے ساتھ ملتا تھا تعلقات جو وہ کہاں ہے فرمایا کہ اس نے جنت میں آپ کو یاد کر لیا اس کا یاد کرنا اور آپ کی آپ کا خاتم امان پر ہو بس ہر دیں گے اس کا یاد کرنا یہی آپ کی کترش اور محبت کا بہانہ بہان ہے اس لیے دنیا والوں سے تعلقات بنانے کے لکھتے ہیں آج ہر بہر کے ہاتھ ہوگی ہے میرا بڑین سے تعلق ہو میرا وزیر سے تعلق ہو میرا مینا سے تعلق ہو ایم پی اے سے تعلق ہو کیا کرے ہیں کل ایم بن یہ جہنمہ میں جائے گا تمہیں جاندہ میں جائے گا کلم پیئے پکڑا جائے گا تمہیں پکڑا جائے گا اللہ کے مندلو اللہ والوں سے تلو اللہ والوں سے براکات اٹھتا ہے ایمان والوں اللہ سے دھرو سچوں کے ساتھ رہو ہم میں سے ہر انسان کا دل چاہتا ہے ہم سچے بن جائے چاہتا ہے دل کے نہیں چاہتا کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں جو اپنے آپ کو سچا بنانے کو چاہتا ہے زبان ہے تو کہتا ہے نا نکسر کہا کرتا ہوں جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑا ہے پڑھ لو لا الہ اللہ محمد الرسول اس پیغمبر کی عمری زندگی کیا ہے اس پیغمبر کو جان کے دشمن ابو جہل ابو لہب عطبہ شہبہ وغیرہ وغیرہ جو حجرت کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں جان کے دشمن ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھتا مکہ کی سرزمین پر مکہ کی دھرکی پر سچا کون ہے ابو جہل بھی زبان سے کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب سے پوچھتا سچا کان ہے وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصد یہ ہے ساتھیوں اس پر ایک منٹ کے لئے میں اور آپ اس ترازو پر اپنے آپ کو بولیں پھر ہمیں نظر آئے گا ہم کتنے پانی میں ہیں اپنی زمجمہ خرچی میں میں بھی جنت کا ٹھیکے دار ہوں آپ اس سے بڑے جنت کا ٹھیکے دار ہوں گے لیکن سوار یہ ہے اگر میرا سکا بھائی اگر میری سکی بہن اگر میرا سکا رشتے دار مجھے سچا ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرا نبی سے کیا رشتہ ہے میرا نبی سے کیا تعلق ہے اس پر غمبل کو تو کافر بھی سچا مانتے ہیں اس پر غمبل کو تو کافر بھی امانتدار کہتے ہیں آج ہم دو روپے کی خاطر اپنا ایمان مجھ دیتے ہیں اس لیے اپنے زندگی پر غور کریں سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ سچا بنائے گا انشاء اللہ یہ ہوئی نہیں سکتا بندہ سچے کے ساتھ بیٹھے اور اس پر اثر نہ ہو اثر ضرور ہوتا ہے روغ روغ مقاعدہ شروع کرتے ہیں میں دعوتِ علاوہ کرام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ نومانیوں کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس شعبہ حفظ کے صدر مدرس حضرت حرمہ قاری محمد طاہر رحمی صاحب تشریف لاتے ہیں علاوہ کرام پاک کے لیے قاری محمد طاہر رحمی صاحب یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہا الَّذین آمنوا یا اتقوا اللہ قول قولا ستیدا یا اتقوا لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسول فقد فاز فعوزا عظیما اِنَّا وَرَوْنَا الْأَمَانَةَ وَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ 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 فَابَيْنَا اِنْ يَحْمِلَا وَاشْفَقُنَ مِنَّا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّو كَانَ غَلُومًا جَوْلًا جَوْلًا یا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللّه وقولوا قولا سديد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فعوزا عظيما إِنَّا وَرَوْمَ الْأَمَانَةَ وَعَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَأَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا ليعظب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَعْوَابًا صدقًا اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ عَظْوَاللَّهُ عَوْرًا